یہ تھے جنابِ شویب نوگامی صاحب جو نواثِ پاک کا نظرانہ پیش کر رہے تھے کیا کیا ہم مصرے پڑھ رہے تھے آپ حضرات پوری طرح سے دادو تحسین سے نواد رہے تھے آپ کے قلوب منور ہو رہے تھے چہرے گلاب کی طرح کھل رہے تھے دیکھئے نجانے کیوں نوجوان پیشے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں جبکہ اللہ نے ہمیں عبادتوں میں آزاد کیا ہم ہاتھ باندھ کے عبادت نہیں کرتے ہاتھ بھول کے عبادت کرتے ہیں آپ حضرات آج آئیں فرشم ایپل پہ آنے کا زیادہ ثواب ہے جنابِ شویب نوگامی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ یہ دل بہلتا نہیں ہند کی فیضاؤں میں آپ حضرات متوجہ ہیں ادھر پوری طرح سے آمادہ رہیں مصرے پہنچائے جائیں گے جی مجھے پوری امید ہے پچھلے سال میں آج چکا ہوں اس مائفل میں بڑی فراف دلی کے ساتھ آپ حضرات دادوں کو حسین سے نوازتے ہیں اس سرزمین لبنو میں شیر سنے جاتے ہیں جنابِ شویب نوگامی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دل بہلتا نہیں ہند کی فضاؤں میں چلو نجف یا مدینہ بثا لیا جائے تو میراج فیدہ بادی صاحب کا ایک شیر بھائی شویب بھائی ملازہ فرمائے کہ یہ دل بہلتا نہیں ہند کی فضاؤں میں پوری توجہ چلو نجف یا مدینہ بثا لیا جائے میراج فیدہ بادی صاحب کہتے ہیں کہ بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے بھائی شیر دے رہا ہوں یہ کی شیر پڑھ رہا ہوں کہ بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے دھر مدینہ میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے کہ بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے دھر مدینہ میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے یا تو شویب نوگامی صاحب نے فرمایا کہ زمین پہ رہ کے جنہ کا مزا لیا جائے جرا زمین پہ رہ کے اب یہاں سے آپ آمادہ ہو جائیں ناتے پاس ہو چکی اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ موضوع پہ آیا جائے رفتہ رفتہ میرا ایک طریقہ ہے ایک سلسلے کے ساتھ موضوع پہ آتا ہوں کہ زمین پہ رہ کے جنہ کا مزا لیا جائے پوری توجہ اب ہاتھ آمادہ ہو جائیں زمین پہ رہ کے جنہ کا مزا لیا جائے تمہید ختم ہو چکی ہے زمین پہ رہ کے جنہ کا مزا لیا جائے چراغ دست ہوا پر جلا دیا جائے چراغ دست ہوا پر جلا دیا جائے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لکھا جائے بھائی سنیں نا حضرات چراغ دست ہوا پر جلا دیا جائے پھر اس کو بہت کوئی فیصلہ لکھا جائے زبان کٹنے والے جہاں پہ رہتے ہیں چلو علی کا قصیدہ وہی پڑھا جائے کیا سن رہے ہیں لکھنو والے کیا آرام سے سن رہے ہیں بلکل جرہاں سے جلدی آمادہ ہو جائیے نہ تو جلدی جلدی نئے مصرے پہنچائے جائے پھر حاضر کر رہاں جرہاں سے آمادہ تو ہو جائے سارے مل کے نعرہ اے جاری بھئی کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے اگر ہاتھ میں درد ہوگا انشاءاللہ آج مولا کے سکتے میں ہاتھ کا درد دور ہو جائے گا سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں جہاں تک مجمع ہے ہاتھ اٹھا کے نہ رہے داری بڑا قیمتی شاعر آپ کے حوالے کروں گا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں دیکھئے میں ایتی نظامت کرتا ہوں چاہوں تو ایک رات میں پچاس شاعر بھی پڑھا سکتا ہوں تو چار شاعر میں ساری رات گزر جائے گی بارہ رجب کو میں نے نظامت کی تھی باون شاعروں نے پڑھا تھا بمہی میں اس کے بعد ابھی ایک جون کو میں نے بھونڈی میں نظامت کی صرف چار شاعر تھے فخری میرٹی صاحب گوھر سلطانپوری صاحب آسد نصیر آبادی صاحب ساری رات محفل چلی ہے آپ آمادہ رہیں گے کہ میں بالکل وقت نہیں لوں گا شورہ ہے کہ میں ماشاءاللہ فیرس طویل ہے اور اچھے شورہ ہے میں ایک کے بعد دیکھ رہے آپ کے خدمت میں پیش کرتا رہوں گا شہر سنیں حضرات آمادگی کے ساتھ چراغ دست ہوا پر جلا دیا جائے پھر اس کے بعد کوئی فائطلہ لکھا جائے زبان کٹنے والے جہاں پہ رہتے ہیں ہو سکتا ہے مصر آپ نے سنے ہو لیکن اب شہر پیش کرنے جا رہا ہوں زبان کٹنے والے جہاں پہ رہتے ہیں چلو علی کا قصیدہ وہی پڑھا جائے چلو علی کا قصیدہ وہی پڑھا جائے طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا علی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا جائے کہ طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا پھر حاضر کرتا ہوں جی مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا ابھی تمہین چلے انشاءاللہ شہر نئے پہنچا جائیں گے کہ طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا علی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا جائے علی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا جائے علی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا جائے آئیے حضرات دیکھیں لکنو کی سرزمین ذرخیت زمین ہے سارے ہندوستان میں کہیں بھی محفل ہو جب تک لکنو کے شہرہ نہیں ہوتے محفل کامیاب نہیں ہوا گرتی ہے اس وقت مقام شہرہ میں بہترین بہترین شہرہ تشریف لائے ہیں ایسا شاعر جس نے ممبئی کی محفل میں دو تین شہر ایسے دے دیئے کہ آج تک پڑھے جاتے ہیں میرے خیال سے دس سال پہلے سمر لکنوی صاحب نے کہا تھا کہ مدت ہوئی عباس کا پیکر نظر آئے ممبئی کی محفل میں مدت ہوئی عباس کا پیکر نظر آئے اب دیکھئے کب چاند زمین پر نظر آئے اب دیکھئے کب چاند زمین پر نظر آئے اور سمر لکنوی صاحب کا شہر جو ہر گھر تک پہنچا جہاں جہاں اہلِ بیت کے چاہنے والے ساری دنیا میں یہ شہر ان کا ہر گھر تک پہنچا محاضر کرتا ہو مدت ہوئی عباس کا پیکر نظر آئے اب دیکھئے کب چاند زمین پر نظر آئے اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے سو میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے سو میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے اور ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور جہاں تک آباد جا رہی ہے سمر لکنوی صاحب کا پیغام ملاحظہ فرمالے کہ سو میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے اب باس کو شرم آتی ہے زینب کی کنی دو اب باس کو شرم آتی ہے زینب کی کنی دو تم میں سے کسی کا جو کھلا سر نظر آئے ایسے اسے مصرے کہنے والے جناب سمر لکنوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائے آپ کے اپنے شاعر جناب سمر لکنوی صاحب تشریف لائے ہیں ملجل کے ایک سلوات باوازی رولان پڑھ دیں گا حضرات حضرات السلام علیکم آپ حضرات جانتے ہیں کہ لکنو کی محفلوں میں مخانی شاعر کو کس مقام پر پڑھوائے آجاتا ہے مگر یہ غدو صاحب کی مغربانی ہے کیا ذات سمات فرمائیں مگر تمہیز کے کہ چومتے ہیں ہم حسین ابن علی کے نام کو بھئی چومتے ہیں ہم حسین ابن علی کے نام کو جس نے اوچا کر دیا ہے پرچم اسلام چومتے ہیں ہم حسین ابن علی کے نام کو جس نے اوچا کر دیا ہے پرچم اسلام کو تو اپنی پلکوں پر سجا کر ہم نے اچھ کے کربلا ٹھیک سے دیکھا بہتر مرتبہ اسلام کو مطلع حضرت خدمت ہے سمات فرمائیں یا حسین ابن علی اپنا بنائے رکھنا میرے بس میں نہیں عزت کو بچائے رکھنا چاہے جتنا بھی برا وقت پڑے تم پہ سمر اپنے ماباپ کو سینے سے لگائے رکھنا بہیا حسین ابن علی اپنا بنائے رکھنا میرے بس میں نہیں عزت کو بچائے رکھنا اور جب تلک پردہ غیبت سے نہ جائے امام جب تلک پردہ غیبت سے نہ جائے امام پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا تو شیعہ کے مدہ ہو رکھنا ہے تمہیں اس کا خیال شیعہ کے مدہ ہو رکھنا ہے تمہیں اس کا خیال اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھنا چنشے راضی رکھت ماتے سماعت فرمائیں گے کہ علی سے عشق کرنا روح کی پہلی ضرورت ہے علی سے عشق کرنا روح کی پہلی ضرورت ہے پھر اس کے بعد تو دل کا دھڑکنا بھی عبادت ہے اور یہ ہے مولا علی ان کو نہیں ہے خواہش دنیا سمندر کیوں کہے گا مجھ کو پانی کی ضرورت ہے بھئی سمندر کیوں کہے گا مجھ کو پانی کی ضرورت ہے تین چار شہر اور حضر خدمت ہے سماعت فرمائیں گے آمدِ عباد سے ہے اس قدر تنویر آج شام ہونے میں سمر ہو جائے گی تاخیر آج آمدِ عباد سے ہے اس قدر تنویر آج شام ہونے میں سمر ہو جائے گی تاخیر آج کہہ رہی ہے چہرہِ عباد کی تنویر آج پھر سے لکھی جائے گی دنیا تیری تغدیر آج تو دیکھ لیں گے جب علی کی دوسری تصویر آج خون اگلیں گے ابھی یہ نیدو شم شیر آج تو نکلے گا عباد کی سورت سے جب بے شیر آج ترکشوں میں گھٹ کے مر جائیں گے سارے تیر آج ترکشوں میں گھٹ کے مر جائیں گے سارے تیر آج تو مشک سے آکے سم موجیں گلے ملنے لگیں مشک سے آکے سم موجیں گلے ملنے لگیں کھل گئی پانی کے پیروں میں پڑی زندی رات تو ایک وفا کے نام سے ہے ایک بنا میں سب رہے کربلا میں ہو رہے ہیں دو محل تعمیر آج تو مشک کے تسمے سے دریا باندھ کے لے جائے گا مشک کے تسمے سے دریا باندھ کے لے جائے گا اذن دے دیں گے اگر عباس کو شبی راج تو مرتے مرتے بچ گیا آ کر درے عباس پر زہر میں پیدا ہوئی ہے شہد کی تاثیر آج ایک نعرے سلوات بھیجے ہوئی ہے تین چار چھے راضی رہے خدمت ہے بس سائل بھائی دیکھیں گے تین چار چھے راضی رہے اس کے حیدر کس قدر خوش کھے یہ عشق اعضاء کا دشمن کس قدر خوش کھے یہ عشق اعضاء کا دشمن پاس آتا بھی نہیں دور سے جل جاتا ہے بھائی کس قدر خوش کھے یہ عشق اعضاء کا دشمن پاس آتا بھی نہیں دور سے جل جاتا ہے تو میری اور شیخ کی آنکھوں کی ضرورت ہے جدا میری اور شیخ کی آنکھوں کی ضرورت ہے جدا میں نجب جاتا ہوں وہ تاج مہل جاتا ہے بھائی میری اور شیخ کی آنکھوں کی ضرورت ہے جدا میں نجب جاتا ہوں وہ تاج مہل جاتا ہے تو اس کے حیدر میں ضروری نہیں پھولوں کی مہک دل اے بہلول تو کاتوں سے بہل جاتا ہے تو یہ در فاطمہ زہرہ کی ہے عظمت کا جلال موت کا دم بھی یہاں آکے نکل جاتا ہے